اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے ساتھ بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر لذت بائے میٹرو میں آج ہم بڑی مزے دار سے ایک سنیکس کہہ لیں آپ اس کو آپ سٹارٹر کے طور پر سے کھا سکتے ہیں یا کوئی مین کورس بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کبھی دل چاہتا ہے کوئی کباب ٹائپ کوئی چیزوں شامی کباب کچھے کیمے کے کباب اور اس طرح کی چیزیں ہم کھاتے رہتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں وہ ہیں آلو ٹکی اور آلو ٹکی بہت مزے کی بنیں گی اور کس طرح بنیں گی یہ میں آپ کو بالکل بتاتی ہوں یہاں پہ چولے میں میں نے آلو بوائل کرنے کے لیے رکھے میں ہیں اور تھوڑی سی ابھی بس ان میں کسر باقی جیسے یہ ہوتے ہیں میں اس کو نکال لیتی ہوں آپ نے آلو اپنے حساب سے لینے ہیں کونٹیٹی کے حساب سے جتنے آپ کے گھر میں افراد ہیں اس حساب سے آپ بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیے ہیں چار درمیانے آلو درمیانے سے بھی تھوڑے چھوٹے آلو تھے وہ میں نے لیے ہیں اور چھلکہ اتار کے بیچ میں سے دو کر کے میں نے اوبالنے کے لیے رکھا ہے کبھی بھی آلووں کو چھلکے سمیت نہ اوبالا کریں کیونکہ آلو کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس میں ایک چکنا ہٹ ہوتی ہے جب ہم چھلکے سمیت آلووں کو عبالتے ہیں اور اس کے بعد جب چھلکہ اتارتے ہیں تو وہ آلو بہت زیادہ جو ہے وہ چکنے چکنے سے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ جب آپ اس کو میش کرتے ہیں تو بہت زیادہ وہ پتلی فارم میں آ جاتے ہیں وہ ہینڈل نہیں ہو پاتے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آلووں کا چھلکہ اتار کے اس کو بیچ میں سے دو کر کے پھر آپ نے عبالنا ہے کسی بھی فارم کے آپ آلو کی کوئی بھی ریسپی بنا رہے ہوں اچھا اس کے لئے ہمیں بریٹ کرمز چاہیے ہوں گے ایز ریکوائیڈ یعنی جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے انڈے میں نے دو لیے ہیں آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو جتنے انڈے یوز ہوں گے اتنا آپ استعمال کریں گے ساتھ ساتھ لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں جائے گا ون ٹی سپون نمک جائے گا ون ٹی سپون چاٹ مسالہ جائے گا ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں جائیں گی ون ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں میں شامل کروں گی ذرا سا پنچ آف ہلدی پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر جائے گا ہاف ٹی سپون اور یہاں آپ کو بول میں نظر آ رہا ہوگا میں نے تینوں چیزوں کو بھون کے اور پیس لیا ہے جس میں کیا چیزیں تھیں کالی مرچ تھی ثابت دھنیا تھا اور زیرہ تھا زیرہ اور ثابت دھنیا ون ون ٹی سپون لیول کر کے تھا اور آٹھ سے آٹھ چھے سے آٹھ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لینے ہے توے پہ آپ نے ہلکا سا ٹوسٹ کرنا ہے بھوننا ہے جلانا نہیں ہے اس کے بعد اس طرح میں نے اس کا بنا لیا تھا پاوڈر یا دردرہ سا آپ نے اس کو پیس لینے بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے رائی دانا ہے میرے پاس یہاں پہ اس کا ہم بھگار لگائیں گے اب آپ یہ سوچوں گے کٹلٹس ہیں تو بھگار کیوں ہم آپ کو بالکل بتاؤں گی بھگار میں جائے گا رائی دانا کڑی پتہ یعنی کڑی لیوز ہرہ دھنیا اس کے ساتھ ست پیاز اور ہری مرچوں کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے تو جب تک آلو یہاں پہ ہو رہے ہیں میں کیا کرتی ہوں پیاز ہے میرے پاس ایک درمیانے سائز کی اس کو میں چاپٹ کر لیتی ہوں اوملیٹ کی طرح پیاز آپ نے چاپٹ کرنی ہے اور دو سے تین ہری مرچے میں اس میں شامل کروں ٹھیک ہے اس طرح سے ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب کا چینل ہے وہ بھی شیف فرزانہ کچن کے نام سے ہے وہاں جائیں اس کو سبسکرائب کریں بہت ساری وہاں پہ آپ کو ریسپیز ملے گی میں وہاں پہ روزانہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں جس میں ریسپیز بھی ہوتی ہیں ٹپس بھی ہوتی ہیں جو گھریلو ٹپس ہوتی ہیں بہت ساری آپ کو وہاں پہ فائدے مند جو ہے وہ ٹپس ملیں گی کوکنگ سے ریلیٹڈ کھانے سے ریلیٹڈ کچن سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گی اور بہت ساری مزے مزے کی ریسپیز جو ہیں وہاں بھی آپ وہاں سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں تو آپ کو دو جگہ سے فائدہ ہے ایک تو ہمارا جو شو چلتا ہے میٹرو ون نیوز کا لذت بائی میٹرو اس سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اور ایک میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دونوں جگہ میں الگ الگ ریسپیز بناتی ہوں سیم ریسپیز نہیں ہوتی ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ الگ ریسپیز ہوتی ہیں اور یہاں جو میں بنا رہی ہوتی ہوں وہ الگ ہوتی ہیں دیکھیں اچھا سا جو ہے میش ہو گیا گھٹھلی نہیں رہنی چاہیے پھر بھی اگر کوئی آپ کو لگے کہ گھٹھلی ہے تو آپ نے ہاتھ سے اچھا سا مکس کرنا ہے میں بھی ہاتھ اس لیے نہیں ڈال سکتی کیونکہ بہت زیادہ کرم ہے اور میرے ہاتھ جو ہیں وہ جل جائیں گے پھر تو اس لیے میں بھی ہاتھ اس میں نہیں ڈال سکتی ٹھیک ہے نمک اس میں اچھا سا مکس ہو گیا ہوگا نمک ہم نے ڈال دیا تھا ساتھ ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ اور یہ جو میرے پاس مسالہ پساوا تھا جس میں 1 ٹی سپون سابت دھنیا تھا 1 ٹی سپون زیرا تھا 6 سے 8 کالی مرچوں کو توے پہ آپ نے بھوننا ہے ہلکا سا اور اس طرح پیس لینا ہے ٹھیک ہے یہ چلا جائے گا اس میں لہسان ادرک کا پیسٹ اس میں جائے گا ساتھ ساتھ میں اس میں شامل کروں گی کٹی ہوئی لال مرچیں 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر تھوڑا سا کلر کیلئے ڈالوں گی اور پسا ہوا گرم مسالہ ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریبا ٹھیک ہے یہ اس میں چلا گیا اور اس کو ڈال کے آپ نے اچھا سا پہلے مکس کرنا ہے اور یہاں میں فرائنگ پین رکھ رہی ہوں فرائنگ پین میں میں شامل کروں گی دو ٹی بل سپون ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے سہی ہے دو ٹی بل سپون ڈال میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس میں میں شامل کروں گی رائی دانا اور کڑی پتے کے کڑی لیوز جو ہیں وہ چاپ کر کے میں اس میں شامل کروں گی ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ہر ادھنیاں ہری مرچیں پیاز ہے یہ اس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس میں چلی گئیں چند پتے کڑی لیوز اس کو میں کیا کروں گی تھوڑا سا چوپ کر لوں گی کڑی پتوں کو آپ نے ثابت نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا چوپ کر لینا ہے فلیم تھوڑا سا تیز کروں گی اور رائی دانا اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں کڑی پتوں کو آپ نے چوپ کیا اور جیسے ہی رائی دانا کر کر آنے لگے گا آپ نے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے اس میں یہ کڑی لیوز جو ہم نے چوپ کیے ہیں یہ شامل کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کڑکڑایا اس کو اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے اٹھا کے ڈال دینا ہے جو ہمارا آلووں کا میکسٹر تھا ٹھیک ہے اس میں یہ چلا گیا فرائنگ پین میں ابھی اسی میں رہنے دوں گی کیونکہ چولا بند کریں کیونکہ ابھی ہمیں اس کے ٹکیاں بنانی ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے اچھا سا میکس ٹھیک ہے یہاں میں اس کی میکسنگ کر رہی ہوں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے لذت بائی میٹر ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی آلو ٹکی اور آلو ٹکی کے لیے جو جو چیزیں میں نے اس میں شامل کی تھی بلکل ابھی ریسیپی ریکیپ کروں گی ابھی میں اس کو شیپ دے رہی ہوں اچھا آلو ٹکی ہے تو آپ نے ٹکیا ہی کی سائز کی بنانے ہیں یہ نہیں کہ آپ بلکل اس کو بڑا بڑا کبابوں کی طرح بنائیں چھوٹے سائز میں بنائے گا بہت اچھی لگتی ہیں اور پھر یہ کہ چیز ضائع بھی نہیں ہوتی ورنہ بچے بڑے تو خیر کھا لیتے ہیں لیکن بچے بہت ضائع کرتے ہیں تو سائز ایسا رکھیں کہ بچے بھی کھا لیں اور اس کو ضائع نہ کریں ٹھیک ہے اچھا ٹکیا میں نے بنائی ہے اب میں کیا کروں گی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے انڈے میں ڈپ کرنا ہے انڈے میں آپ نے اس طرح ڈپ کیا اور بریڈ کرم میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے کرمز میں ٹھیک ہے اچھا سا آپ نے اس کو کوٹ کیا اور اس کو رکھتے چلے جائیں اس کنڈیشن میں آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم فرائنگ اپنی سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے فرائنگ پین کے حساب سے جتنا اس میں آ سکے آپ نے اتنا ہی شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اوور لیپ مت کیجئے گا ورنہ کیا ہوگا کہ چیز ٹوٹ جائے گی میں تھوڑے سے اپنے ہاتھ ساف کر لوں پھر اس کے بعد مزید ہم اس کی ٹکیاں بنا لیں گے کیونکہ آلو جو ہیں وہ پورے کپ ٹھوئے ہوئے ہیں کوئی کچھی چیز اس میں گئی بھی نہیں ہے اور آپ نے صرف فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا فرائنگ میں اور فلیم میں اس کی جو ہے وہ میڈیم ٹو لو پہ کر رہی ہوں ایک طرف سے براؤن کلر آجائے تو آپ نے ٹرن کر کے دوسری طرف اس کو کلر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ہو گئے فلیم میں آف کر رہی ہوں اور اس کے لئے میں ایک پلیٹ نکالتی ہوں جس میں ہم اپنے کٹلیٹس رکھیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی یہاں سائٹ پہ کر دیتی ہوں اور میں فریچ سے نکال لیتی ہوں سیلڈ لیف تاکہ تھوڑا سا ہم اس کو گرین کلر دیں کٹلیٹس کو وہ ضروری دینا یا تو سیلڈ لیف ہوں یا آپ کے پاس ہرا دھنیا ہو کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو اس سے آپ کیا کر سکنے اس سے آپ اس کو گارنش کر سکنے ٹھیک ہے دھنیا کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اس کا کلر بریک کرنا ہے اور سائیڈ میں آپ اس کے کوئی بھی سوس وغیرہ کیچپ جو آپ کا دل چاہے رکھنے کا آپ وہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری آج کی ریسیپی تیار ہو گئی ہے اور ریسیپی کو ایک دفعہ ری کیپ کر دیتی ہوں جو آج ہم نے بنائے ہیں آلو ٹکی آلو ٹکی کے لیے میں نے کیا کیا تھا میں نے آلو لیے تھے چار عدد درمیانے سائز کے بہت بڑے نہیں تھے اکچھا اگر آپ زیادہ کونٹیٹی لے رہے ہیں آپ کے آلو بڑے ہیں تو آپ نے اس میں سپائسز اسی حساب سے تھوڑے سے بڑھا کے ڈالنے نمک ہے وہ آپ نے پھر تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہ نہیں کہ جو میجرمنٹ میں نے بتایا پھر آپ نے وہی ڈالا اور پھر آپ کو مزہ نہ آئے نمک بھی کم رہے اس میں سپائسز بھی کم ہو تو جو کونٹیٹی میں نے بنائی ہے اس کا بتا رہی ہوں چار درمیانے آلو لیے تھے اس کو چھلکہ اتار کے ہم نے عبال لیا تھا عبالنے کے بعد بول میں نکالیں میش کریں گرم گرم میں ہی آپ نے ون ٹی سپون نمک شامل کرنا ہے اچھا سا میش کرنا ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ میں نے اس میں شامل کیا تھا ون ٹی سپون کو ٹیوی لال مرچیں شامل کی تھی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر شامل کیا تھا ون فورت ٹی سپون میں نے حلدی پاوڈر شامل کیا تھا ساتھ ساتھ میں نے چھے سے آٹھ کالی مرچیں لیے تھیں ون ٹی سپون میں نے سابودھنیا لیا تھا ون ٹی سپون زیرہ لیا تھا تینوں چیزوں کو طوے پہ ہلکا سا بھون کے اس کو پیس لیا تھا وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک درمیانی پیاس چوپ کر کے وہ اس میں شامل کی ہے اس کے علاوہ ہر ادھنیا دو ٹی سپون وہ شامل کیا ہے دو ہری مرچیں شامل کی ہیں دو ٹی سپون فرائنگ پین میں میں نے آئل ڈالا تھا دو سے زیادہ نہیں ڈالیے گا کیونکہ ہمیں ہلکا سا اس پر بھگار لگانے دو ٹی سپون آئل ڈالا تھا ہاف ٹی سپون رائی دانہ ڈالا تھا جب رائی دانہ کرکڑانے لگے تو آپ نے آٹھ دس کڑی پتے لینے اس کو چاپٹ کرنا ہے وہ ڈال دینا ہے جب وہ کرکڑانے لگے تو بھگار آپ نے آلووں کے مکسٹر میں ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے ٹکیاں بنانی ہے ٹکیاں بنانے کے بعد انڈے میں ڈپ کریں کرمز میں کوٹ کریں اس کے بعد آپ اس کو کر لیں شیلو فرائے کرمز لگانے کے بعد آپ اس کو فریزر میں ڈال رکھ سکتے ہیں فریزر میں اگلے دن آپ صبح بچوں کو سکول میں لنچ باکس میں دے سکتے ہیں ساتھ بوائل ڈیک دے دیں تو کمپلیٹ میل ان کو مل جائے گا کھانے کے لیے اور یہ کہ وہ بزار سے جو چپس اس طرح کی چیزیں بسکٹ سو گئے چپس ہو گئے بچے یہ کھا کے پیٹ بھڑ لیتے ہیں اور مائی بھی آج کل کی بہت زیادہ جان چھڑاتی ہیں کہ صبح میں وہ جب گروسری آرہی ہوتی ہے نا منتلی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں خود دیکھتی ہوں جب میں گروسری کرنے جاتی ہوں کہ وہ اتنے اتنے تھیلے شاپرز جو ہیں وہ پورے پورے بیکس جا رہے ہوتے ہیں چپس کے اور پورے پورے جو باکسز ہوتے ہیں بسکٹ کے تو وہ پھر امائی کیا کرتی وہ صبح صبح کون اٹھ کے ناشتے بنائے کون کرے لنچ باکس بنائے تو وہ دو پیکٹ بسکٹ کے ڈالے ایک چپس کا ڈالا چل بھائی تو وہ پھر یہ ساری جان چھڑانے والی باتیں اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کی بھوک ختم ہوتی ہے بچوں کو گھر کے کھانے کی عادت نہیں ہوتی ہے اور ان میں وہ انرجی وہ طاقت نہیں آتی جو ہم لوگوں میں تھی جو ہمارے امہ اببہ نے ہمیں بچپن سے پروپر ایک لنچ اور پروپر ایک کھانا ہمیں کھلاتے تھے کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو مجھے نہیں یاد کہ ہماری امہ نے کبھی ہمیں چپس کا پیکٹ دیا ہو یا ہمیں بھوک لگی ہو تو بسکٹ دیوں ہمیں ہمیشہ شیکس ملتے تھے جوس ملتے تھے سیزن کے جو بھی فروٹ ہوتے ہیں اس کا جوس نکال کے دیتے تھے تو یہ چیزوں سے ہم انرجی بھی ملتی تھی اور ہم میں طاقت بھی ہے تو کوشش کیا کریں کہ گھر کی چیزیں بچوں کو بنا کے کھلائیں ریسیپی دو دفعہ ری کیپ کر دی ہے امید ہے کہ ریسیپی سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی تو رات میں ہمارا شو اپلوڈ ہو جاتا ہے میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے لذت بھائی میٹرو ٹائپ کیجئے گا تو آپ کو میرے تمام شوز مل جائیں گے آج کا بھی شو آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلا کوئی بھی شو آپ سے اگر مس ہو گیا ہو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے وہ ہے شیف فرزانہ سکچن کے نام سے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے پیج کو بھی ضرور لائک کرنا ہے امید ہے کہ ریسیپی سمجھ میں آگئی ہوگی اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ